امیرش بیلام آبِ حیات اس قرآن کے اندر میں نے دیکھا ہے میرا مشاہدہ جو میں نے کہا تھا کشف انتشاہ یہ ان کا باہدہ ہے ان کا تجربہ ہے میں نے اس کے اندر آبِ حیات دیکھا ہے زندگی بچنے والا زندگی عطا کرنے والا اب دیکھئے نہ صرف قرآنِ مجید کی بلکہ باہش احادیث کی وہ سرجمانی کی ہے کہ واقعی ہے میں بعد میں آپ کو ایک قول بھی سنا ہوں گا ایک مفسر قرآن کا اس دور کے دو حدیثیں حضورت سے ملنی ہیں ایک یہ کہ حضورت نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہی بڑی جرت کی کسی صحابی نے پوچھ لیا کہ حضورت آپ کے ساتھ بھی ہے بڑی جرت کی بات سے کچھ لوگوں نے شد گستاخی سمجھا اور یہ کیا بات کیوں کر رہے لیکن ہمیں ممنون ہونا چاہیے کہ انہوں نے سوال کر دیا تو ہمیں جواب ملائے فرمایا ہاں ہے لیکن میں نے اسے مسلمان کر دیا یہ ہے جس کو کہ بیان کر رہے ہیں اللہ ماہ اقباط اور اسلام کیسے ہوگا وہ قرآن کے در یہ ہوگا کیونکہ ایک دوسری حضیث میں کیا آتا ہے کہ انہا شیطانہ یدی منہ الانسان مجدہ دم شیطان انسان کے جسم میں خون کے معنی سراج کر جاتا ہے اب خون تو آپ کے ایک ایک خلیہ سے پہنچا ہے ایک ایک سل جو ہے وہ زندہ ہے اسی لیے کہ سرپوس رہا ہے پورے جسم میں سراج کر گیا ہے اب ایسے زہر کے لیے کریاخ وہ چاہیے جو کہ پورے وجود میں خود بھی حل ہو جائے مطلب یہ کہ یہاں آپ تو کر دیں گے کہ یہاں اور کر دیں گے کچھ پیرے کو دیں گے تو اس سے وہ جو شیطان کے جو خون میں گردش کر رہا ہے انہا شیطانہ یدی منہ الانسان بہتر دم یہ دو حدیثیں اب سنیئے اقبال کا کام کشتن ابلیس کارے مشکل اس ابلیس کو مارد دینا تو کاتھان کام نہیں ہے یہ بہت مشکل کام نہیں یہ وہ تو انسان کے دل کی جہرائیوں میں چھپ کر حکم تو دکھ کر تھا یو اس کے سو تین صدور ایناس اور یہاں سے دل سے جو ہے وہ سارے شریعانوں کے ذریعے سے بھی خون جا رہا ہے وہ اس کے زہر سندہ جو ہے وہ مصموم ہے کچھ طرح ابلیس کارے مشکل اس تھا جہاں کے اُبِن اندر عبار کے دل اس تھا خوشتر آباشی مسلمانش کنی پہتر یہ ہے کہ تم اسے مسلمان کر لو جیسے حضور تو فرمایا ہے میرے ساتھ بھی شیطانہ میں نے اسے مسلمان کرنی جائے کچھ طرح مسلمانش کنی اور مسلمان کیسے ہوگا کچھ طرح سمشیر قرآنش کنی قرآن کی سمشیر سے زریعے سے اس کو حلاق کرنی یہ قرآن بھی وہ ہے جو تمہارے اندر سرائق کر جائے گا جہاں جہاں زہل جائے گا وہاں وہاں یہ قرآن بھی قرآن بھی قرآن جائے گا چوبہ جاں در رفت جاں دی در شورت جاں تو یہ در شورت جاں دی در شورت پھر امت کے اتحاد کے لئے قرآن مجید میں آیا وَا فَصِبُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا اللہ کی رصیفت مضبوطی سے منزل پر کھانے اب ہمارے مفسرین نے اس میں قول کہنے اس سے مراد اسلام ہے اس سے مراد کلمہ طیبہ ہے اس سے مراد فلاں ہے بہت سے عرام یہ بھی ہے کیونکہ حضورت کے حدیث میں آیا ہے کہ القرآن وحَبْلُ اللَّهِ حَبْلُ اللَّهِ المتین یہ بھی فرمایا کہ القرآن وحَبْلُ اللَّهِ مَدْدُون قرآن جو ہے اللہ کی رصی ہے جو عطمان اور زمین کی دبیان تنی ہوگی اس سے بھی پہلی عدا حدیث ہے کہ حضورت ایک مرتبہ اپنے حجرے سے برامد ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا مسجدِ نبوی کے کولے میں کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے قرآن پر گفتگو کر رہے ہیں افہام و تفہیر مذاکہ کر رہے ہیں تو تہرے پر بشاشت کے خوشی کے آثار ظاہر ہیں آپ چل کر تشریف رائے بڑا پیارا سرال کیا اے میرے صحابہ کیاکم اس کی گواہی نہیں دیتے اللہ الہ الا اللہ و انی رسول اللہ و عادر قرآن جا من عند اللہ اللہ کے سوا کوئی معمود نہیں میں اس کا رسول ہوں میرے پاس یہ قرآن اللہ کے پاس جایا جواب کیا ہو سلطا بلا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول یقین ہم ان باتوں کی گواہی دیتے ہیں فرما فستر شروط اور خلصیہ بناو جسم بناو فَإِنَّ الْحَادِ اِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ قَرَفُهُ بِعْدِيْكِمْ وَتَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ یہ قرآن وہ رسی ہے جس کا ایک صدا تمہارے ہاتھ میں ہے ایک صدا اللہ کے ہاتھ میں ہے اب دیکھیں اسے علامہ اقبال کہتے ہیں عَضْجَقْ عَائِنِي مُسَلْمَا زِنْدَاست مسلمان کی یہ مادی زندگی نہیں روحانی زندگی ملی زندگی یہ تو ایک عائین کے بدولت ہو سکتی ہے ایک عائین ہو پوری دنیا کے مسلمان قوموں کا کہ ایک ہو جائیں گے کی نہیں ایک دستور ہو تو ایک ہو جائیں گے کی نہیں ایک عائینی مسلمان زندگی حسن یہ جو ساتھ ہے پیکرے ملت زکار زندگی حسن پیکرے ملت کے اندر یہ پوری ملت ہے آج تو وہ ڈیڑھ ملین ون پائٹ فور ملین کم سے کم اتنی تو ہے سانہ سو کروڑ دیر سو کروڑ یا ایس سو چاریس کروڑ یہ امت بچہ ہی ہوئی ہے لیکن یہ ساتھ کے معنی میں ہے اس میں جو دھڑکا ہوا دل ہے جس سے زندگی ہے وہ قرآن ہے حضیقائمی مسلمان زندگی حسن پیکرے ملت یہ قرآن ہندہ ہے ما ہما خاتو دنِ آگاہ اوس ہم تو سب خات کے معنی ہیں درکتا ہوا دل قرآن ہے اعتسامش کل کہ حبل اللہ اوس اس قرآن کو موجود اسے کام وَا تَصِبُوا ذِحَبْ لِلَّهِ جَمْيًّا اس میں کہنا کی رسیل قرآن اب میں یہاں آپ کو وَاَرَنَا اِسْلَحِی صاحب کا ایک قول سنا رہا ہے صاحبِ تَدَبُواِ قرآن ایدِ حاضر کے مفصروں میں ان کا ایک مقام ہے ان کی تفصیل کا ایک مقام ہے ایک مرتبہ بہت منتقل ہو چکے تھے اپنے گاؤں دیحاد کرنے چاہے گئے تھے وہیں ان کے لکھنے پڑھنے کا سارا سامان تھا لیکن آنکھ کے آپریشن کے لیے لاہور واپس آئے لیکن اس میں جو ٹیسٹ وغیرہ ہوئے تو ان کا کی کچھ آپ کو تاخیر سے آپریشن ہوگا شاید کوئی شوگر وغیرہ ہو اس کا اصلاح پہلے ہوگا تو لاہور میں مقیب رہے اب اپنے لکھنے پڑھنے کا سامان سارا گاؤں میں تھا اب جہاں کیا کریں علامہ اقبال کا پورا سلام اول سے آخر تک اردو خاک سے پہلی لیا میں ملاقات کے لیے گیا تو انہوں نے کہا دو باتیں کہیں مجھے براہ ظلم تھا کہ قرآن مجید کے بعد مقامات کی جو تعبیر میں نے کی ہے وہ کسی نہیں کی لیکن میں نے دیکھا ہے کہ مجھ سے بہت پہلے علامہ اقبال ان مقامات کی تعبیر مجھ سے قریب جیسر کر گیا یہ گواہی ایک مفسر کی میں نے کہا کہ اقبال مفسر نہیں ہے کہ ایک ایک آیت کا کل جمعہ اور اس کی مزاحت کرنے نہیں جس کا میں دعویٰ آبی سلام گا انہوں کا دعویٰ کیا تھا لیکن یہ کہ وہ ترجمان قرآن قرآن مجید کی حول قرآن مجید کی تعلیمات قرآن مجید کا خلصفہ قرآن کا دیا ہوا نظام حیات اس پر ہے جو قرآن کے تعلیمات کر رہا ہے دوسری بات جو کہی تھی مولانا اسلاحی صاحب نے وہ بڑی مایوس کن کہنے لگے اقبال کو پڑھ کر میرا کلیجہ دھس گیا کہ ایسا حدی خان اس قوم میں گتر گیا اور یہ قوم تک سے بسنہ ہوئی کہ ہما شما کے کرنے سے کیا ہوگا کہ اجزت الفاظ ہے جب آپ کو سبا یہ دو تاثرات ایک تفسیر کے لکھنے والے کیونکہ تفسیر سے ظاہر بات ہے کہ کسی حسان کے تفسیر جو ہے وہ خطا سے خالی نہیں ہو سکتے خطا سے خالی قرآن ہے نہ کوئی ترجمہ غلطی سے خالی ہو سکتا ہے نہ کوئی تفسیر غلطی سے خالی ہو سکتا ہے لائے بات ہے ہمیں کہ بات چیزوں سے اختلاف ہے برنہ اصلاحی کی تفسیر ہے کہ میں سب اکراؤں کے اپنے دین ٹھین کے اعتباس اور جو طریق انہوں نے تدبر قرآن کا کھولا ہے اپنے اصلاح امام خمید الدین فراہی رحمت اللہ عنہ کے اصولوں پر وہ خود اپنی جگہ پر اس بور کی بہت بڑی صدمت ہے قرآن مجید وہ یہ جواہی دے رہے کہ مجھے کچھ بڑا ظلم تھا کہ میں نے قرآن مجید کے بعض مقامات کی جو تعبیر کی ہے وہ مجھ سے پہلے کسی نہیں لیکن اقمال کے پرسر مجھے معلوم ہوا کہ ان مقامات کی مجھ سے نہیں بہتر تعبیر اقمال مجھ سے مہت نہیں کر چکا ہے اب قرآن کا دعویٰ سن لیے اقمال کا دعویٰ خود کیا کہتا انہیں یہ تو کہا میں نہ عارف نہ مجند